عدیلہ سلیمان نے یہاں پہ نقاط کیا تھا اپنی اگزیبیشن کا اور انہوں نے جو کراچی کی خون میں رنگی بھی تاریخ ہے خاص طور پہ پولس کے جھوٹے انکاؤنٹرز کی تو راہ انوار کو ایک اپنا ٹاپک بناتے ہوئے اور اس کے چار سو چوالے سے قتل ریجسر ہوئے سامنے آئے ان کو موقف بناتے ہوئے یہ علامتی قبریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے کیمرے کے فریم کے اندر آپ کی آرڈینس کو اس حوالے سے ایک اگزیبیشن تھی اور جو پیچھے دیوار ہے جو پیچھے فریر ہال ہے اس کے کمرے کے اندر ایک ویڈیو بھی تھی چونکہ ویسے تو یہ آپ کو علامتی قبریں نظر آ رہی ہیں یہ ورلڈ وار ٹو کی بھی علامت ہو سکتی ہیں یہ کشمیر کے ارتویک کے بھی ہو سکتی ہیں یہ راہ انوار کی کیسے ہیں وہ اندر والی ویڈیو آپ کو بتا رہی تھی چونکہ اس اندر والی ویڈیو میں نکیب کے والد تھے اور وہ جگہ دکھائی جاری تھی جہاں وہ انکاؤنٹر ہوا یہ انڈسپیریٹ فیکٹ ہے کہ انکاؤنٹر ہوا یہ چھوٹا انکاؤنٹر ہوا راہ انوار نے مارا مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ بھاجوک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج پر لائک کریں اور ٹویٹر پر ہمیں فالو کریں تاکہ مستقبل میں اہم ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اگاہ رہیں میں اس وقت کراچی فریئر حال میں موجود ہوں یہاں پر کراچی بینالے فیسٹیول جاری ہے جس میں سولہ ممالک کے اٹھانوے آرٹسٹ نے اپنے فنپانو کے نمائش کی ہے یہاں پر ذرا منفرد کچھ چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں یہ جو پتھر لگائے گئے ہیں ان کا تعلق کراچی میں ماورائے عدالت قتل سے ہے اور یہاں پر ایک آرٹسٹ ہیں جن سے ابھی آپ تعرف بھی ہوگا انہوں نے یہ راو انوار کے حوالے سے جو ماورائے عدالت قتل تھا اس کو سمبل کیا ہے اور یہ سمبل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ کیسے ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس کا کیا تعلق ہے اس فیسٹیول میں کتنے ممالک کے نمائندے شریک ہیں بھائیہ کراچی بینالے دوسرا سلانہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے بینالے ایک ایونٹ ہوتا ہے دنیا بر میں بڑے شہروں میں بنایا جاتا ہے جب پورے شہر کے اندر جگہ جگہ آرٹسٹ کو الگ الگ مقام پر موقع ملتا ہے کہ وہ کوئی اپنا آرٹ ایگزیبیٹ کریں کراچی کے اندر ایک فریر ہول بھی ایسیا مقام ہے جہاں کئی آرٹسٹ اپنا آرٹ ایگزیبیٹ کر رہے ہیں عدیلہ سلیمان نے یہاں پر نقاط کیا تھا اپنی ایگزیبیشن کا اور انہوں نے جو کراچی کی خون میں رنگی بھی تاریخ ہے خاص طور پر پولس کے جھوٹے انکاؤنٹرز کی تو راہ انوار کو ایک اپنا ٹاپک بناتے ہوئے اس کے چار سو چوالے سے قتل ریجسر ہوئے سامنے آئے ان کو موقف بناتے ہوئے یہ علامتی قبریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کیمرے کے فریم کے اندر آپ کی آرڈینس کو اس حوالے سے ایک ایگزیبیشن تھی اور جو پیچھے دوار ہے جو پیچھے فریر ہال ہے اس کے کمرے کے اندر ایک ویڈیو بھی تھی چونکہ ویسے تو یہ آپ کو علامتی قبریں نظر آ رہی ہیں یہ ورلڈ وار ٹو کی بھی علامت ہو سکتی ہیں یہ کشمیر کے ارتویک کے بھی ہو سکتی ہیں یہ راہ انوار کی کیسے ہیں وہ اندر والی ویڈیو آپ کو بتا رہی تھی کیونکہ اس اندر والی ویڈیو میں نکیب کے والد تھے اور وہ جگہ دکھائی جاری تھی جہاں وہ انکاؤنٹر ہوا یہ انڈسپیریٹ فیکٹ ہے کہ انکاؤنٹر ہوا یہ جھوٹا انکاؤنٹر ہوا راہ انوار نے مارا میں نہیں جانتا کیا وجہ تھی کہ اس ملک کے خفیہ حساس سیکیورٹی دارے اس وقت گیارہ بج آئے اور دھمکایا اسطاف کو اور دبرستی طالع لگوایا اور جو فریر ہال کا غریب چوکی دار اس کا اسطابی تھی اس کو طالع لگا کے پھگا بھی دیا یہاں سے کہ دوبارہ ہی کھولے نہ ایسی نمائشوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے اور آرٹسٹ کے کام کی قدر کرنی چاہیے جس سے معاشرہ ترقی کے منازل بھی تہہ کرے گا اور ان آرٹسٹ کے قدر سے ہمیں معاشرے کی پستی سے جڑے وہ طلق حقائق سمجھنے میں مدد ملے گی جن کو سمجھنا ہمارے معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے ضروری ہے پوری دنیا سے آرٹسٹ مدوم ہیں اس ایکزیبیشن کے اندر جو کراچی بنائلے ہو رہا ہے ایک طرف حکومت وقت کہتی ہے کہ پاکستان کو سوفٹ ایمیج جینی کی ضرورت ہے ڈپلومیٹکلی اپنا آپ کو سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے آرٹسن کلچر بہترین ذریعہ ہوتا ہے مگر یہاں جو دنیا بھر کے جرمنی کے یورپ کے امریکہ کے آرٹسٹ آئے ہیں تو کیا موقف بنا کے جائیں گے پاکستان اور پاکستان کی سیکیورٹی داروں کے بارے ہیں ہمارے داروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے باعث فخر ہیں یا باعث شرمندگی بننا چاہتے ہیں کیونکہ آج جو عمل تھا یہ مضمت کے بھی لائک ہے اور یہ اس سے شرمندگی بھی میرے خال میں ہماری بہت اس میں ہوئی ہے یہاں آمرانہ اقدامات کے خلاف ترقی پسند اور پرامن سوچ کو آرٹسٹ نے اپنے فن کے ذریعے اجاگر کیا ہے یہ عام شہریوں کے اوپر یہ کہ اپنی آواز بلند کریں اس درد سے باہر آئیں میں جن کو تنخواہ دیتا ہوں میں جن کی تنخواہ دے رہا ہوں اپنے حفاظت میں معمول کرنے کے لئے میں ان سے کیوں ڈروں اس ملکہ ٹیکس پینگ سٹیزن ہوں میں نے ان سے دنخانی لی یہ مجھ سے لے رہے ہیں یہ میری حفاظت میں معمول ہے مجھے ڈرانے کے لئے معمول ہے یہ تو مجھے ان سے بچانے کے لئے معمول ہونے شاید ہے جو ہمیں ڈراتے ہیں ہمیں انسیڈر رکھا رہے ہیں ایسے تو یہ ملک نہیں چل پائے گا اس حوالے سے جبران ناصر کی گفتگو آپ نے سنی جب ہم نے آرٹسٹ سے بات کی تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہیں ہم نے موقع فرام کیا میں نے کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنا موقع بیان کرے کہ ان کے فنپاروں کی نمائش پر پابندی لگائے گی ہے یہ پابندی نہیں ہونے چاہیے معاشرے میں آمرانہ قردار اور آمرانہ جو سوچ ہے اس کے خلاف ایک مضاہمت سامنے آتی ہے جو ترقی پسند سوچ ہے جو معاشرے کی ترقی اور پرام طریقے سے معاشرے کی بنیادوں سے جڑے حقائق کو بیان کرتی ہے تو لہٰذا ایسے نمائشوں پر پابندی نہیں ہونے چاہیے